بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حیدر جعفری آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین آپ لوگ بہت عرصے سے ہمیں کہہ رہے تھے کہ سٹونز کے اوپر بھی ویڈیو بنائیں سٹونز کے اوپر بھی کام کریں ہم اس کے اوپر کام تو کر رہے تھے لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر اس کو پروپرلی لا نہیں سکے ہم نے اس چینل کے اوپر پتھروں کے حوالے سے کچھ ویڈیوز پہلے بھی کی ہوئی ہیں ان میں بھی ہم نے تفصیل سے ذکر کیا لیکن اب ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو تھوڑا بہت گائیڈ کر دیں ابھی جو ہم جس ویڈیو کے اوپر یا جس پتھر کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے نیل سیفائر جو ہے وہ اس کی پہچان کیا ہے ملتا کہاں سے ہے اس کے اثرات کیا ہے کس پرسنائیٹی کے اوپر یہ کیسا اثر کرتا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے جو چیز بتانی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ پتھر کیوں پہننا چاہیے اس کی اسلامی احسیت کیا ہے اس کے اوپر ویسے ہمارے چینل کے اوپر ایک ویڈیو موجود ہے اس کا لنک بھی ہم ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے اس کو وہاں سے دیکھ لیجئے گا اب آ جاتے ہیں یہ پتھر ہے کیا پتھر انرجی پرسونیفیکیشن کا نام ہے اب جن لوگوں کو یہ اس انرجی پرسونیفیکیشن کی سمجھ نہ آئے ان کے لیے میں بہت آسان لفظوں میں بتا دیتا ہوں کہ ایک خاص قسم کی انرجی ایک خاص قسم کی توا نائی جب زمین کی تہوں میں اس کی گریوٹی کے ساتھ اور اس کی جو ہے موجود مادنیات کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن کرتی ہے یا جمام مادنیات جو زمین کی تہوں میں بنتی ہیں وہ سورج چاند ستاروں مریخ زہل یہ جو ہمارے ارد کے سیارے ہیں ہمارے سولر سشتم کے ان کی انرجی جب زمین کی تہوں میں جو ہے وہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے ہزاروں سال تک وہ جو ہے وہ کیمیکل یا کچھ چیزیں جو جس سے منرل بنتی ہیں وہ ہزاروں سال تک زمین کے دباؤ کے نیچے ہوتی ہیں زمین کی ایک خاص حدت ایک خاص تیمپریچر کے اندر ہوتی ہیں ایک خاص انرجی کے تحت وہ بن رہی ہوتی ہیں تو ہزاروں سال کے بعد وہ ایک شکل لے لیتی ہے تو یہ پتھر جتنے بھی ہوتے ہیں یہ اصل میں انرجی کی ایک بڑی ہی سپر جو ہے وہ پاور ایک تجسیم کر لیتے ہیں یہ شکل لے لیتے ہیں اس میں ایک خاص رنگ ڈیویلپ ہو جاتا ہے اس میں خاص کلر ٹیسٹ ڈیویلپ ہو جاتا ہے ایک خاص توانائی ایک خاص روشنی اس کے اندر ڈیویلپ ہو جاتی ہے تو وہ بن جاتی ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ بلکل جو ہے وہ آپ سمجھیں گے وہ کھول کے سامنے آ جاتی ہے یہ پتھر کرتا کیا ہے یہ پتھر کرتا یہ ہے کہ وہ آپ نے پتھر پہن لیا وہ پتھر ہے خود سے خوش نہیں کرنا اس کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو آپ کی تقدیر کو بدل سکے اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے سوائے ایک ہجرے اس وقت کے اس کے اوپر ہم نے پہلے ویڈیو کی دی کہ ہجرے اس وقت کیا سے اثر انداز ہوتا ہے لیکن بارال یہ جو انگوٹھی جب آپ پہنتے ہیں یہ گلے میں پہنتے ہیں تو ہوتا گیا ہے کہ آپ کے اردگ تو وہ انرجی موجود ہے جب وہ انرجی اس کے ساتھ اس کے ٹچ میں آتی ہے تو اس میں چونکہ بہت زیادہ انرجی ہے تو وہ اس کو پہلکل پرسائز کر کے ایک انجیکشن کی طرح آپ کی باڈی میں اس کو بھیجنا شروع کر دیتی ہے پھر ہوتا کہ آپ کے نیورانز ایکٹیو ہوتے ہیں اب نیورانز کا بھی میں تھوڑا سا ذکر کر دوں یہ نیورانز کیا ہوتے ہیں آپ آسان لفظوں میں بہت آسان لفظوں میں سمجھ لیں کہ برین نیورانز کا مطلب ہے آپ کی عقل آپ کا شعور آپ کا وجدان اور جو ہے وہ ہارٹ نیورانز کا مطلب ہے آپ کی موشن مومنٹ یہ آنکھیں جو ہمیں لارہے ہیں یہ آتھ جو ہمیں لارہے ہیں یہ آواز جو آپ سنائی دے رہے ہیں یہ ساری ہارٹ نیورانز کے دہر ہیں اور جتنی آپ کی سوچ ہے جتنا آپ کی چیزوں کو ڈیل کرنے کا طریقہ ہے آپ کی لسٹ ہے گریڈ ہے یہ سارا کچھ یہ آپ کے ہارٹ جو ہے برین نیورانز اس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں اس پتھر کی انرجی ان نیوران سے انٹریکٹ کرتی ہے اور آپ کے اندر کام کرنے کا جذبہ خود اعتبادی باقی ساری چیزوں کو بڑھا دیتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے معاملہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اب آجاتے ہیں جی اس ٹاپک کے اوپر جس کے اوپر میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے نیلم نیلم بڑا سیلیبریٹڈ پتھر ہے تاریخ میں اس کا بڑا ذکر ہے بہت ساری بڑی شخصیات نے اس کو پہنا ہے ہم تاریخ کے والے سے بھی اس کے اوپر بات کر لیں گے آہستہ آہستہ ایک کر کے چلتے ہیں جی یہ جو پتھر ہے یہ بڑا ہی جو ہے وہ آپ کی باڈی کے اوپر بڑا تیز ترین اثر جو ہے وہ آپ کے نیورانز کے اوپر ڈالتا ہے اس سے چیزیں بڑی زبردست ہو جاتے ہیں اس کا تعلق ہے ستارہ زوہل سے اس کے اندر جلالیت لیڈرشپ کوالٹیز آگے بڑھنے کا جذبہ خود اعتمادی یہ بہت زیادہ یہ آپ ان چیزوں کو پروک کرتا ہے کیمیکل ایکویشنز اس کی جو ہوتی ہیں جیسے میں نے کہا کہ زمین کے اندر کچھ موجود مادنیات سے کچھ کیمیکل سے یہ انٹریکٹ کرتا ہے اس میں سب سے زیادہ جو اس کے اندر ہوتی ہے آئرن اس کی سختی یہ ہیرے کے بعد جو ہے وہ چاند جو سب سے زیادہ سخت ترین پتھر ہیں ان میں سے یہ ایک نیلم ہوتا ہے اس میں ٹیٹینیم ڈائوکسائیڈ ہوتی ہے اس میں بریلیم ہوتی ہے ایلونیم ہوتی ہے اور پھر اس کے اندر سلیکا ہوتا ہے سلیکا اس کی کلیریٹی کو یا اس کی چمک کو ڈیفائن کرتا ہے مینگنیز ہوتی ہے جو اس کے اندر جو ہے وہ جیسے ہم فائیڈی ایلیمنٹ کہتے ہیں اس کو کروک کرتا ہے تو اگر یہ چیزیں بڑی بیلنس آلت میں ہو تو وہ پتھر بہت خوبصورت بہت زیادہ انرجائز اور بہت زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ اس کی پہچان کیا ہے تو پہچان جو ہے وہ بیسیکل ہی پتھر کی جو ہوتی ہے وہ کیمیکل ہی بہتر ہوتی ہے لیبارٹری سے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کے اندر کیمیکل کپیسٹی کتنی ہیں کس مقدار میں ہیں کون سی کتنی ہیں اور پھر کیونکہ آج کل جو ہے نا یہ ہمارا دور جس میں ہم رہ رہے ہیں اس میں امیٹیشن اتنی زیادہ ہے کہ بہت سارے لوگ شیشے میں کوئی دو چار ایلیمنٹس ملا کے اس کو جو ہے وہ نیلم بنا کے بیج رہے ہیں اسی طرح سنتیٹک سٹون کا ایک کونسپٹ بہت زبردست آگیا ہے ہماری طرح جیز ہماری اس سوسائٹی میں کہ وہ کیمیکل جو ایک ویبمنٹ ہوتا ہے اس کو کٹھا کرتے ہیں اس کو ہیٹ دیتے ہیں اس کو ٹریٹ کرتے ہیں وہ پتھر کی شکل سے ایک ایک ڈھال کے نکال لیتے ہیں وہ ڈائیاں جو بڑھن دیں وہ ڈائی میں وہ کیمیکل ایکویشن ڈالے ہیٹ دی اسی طرح جو ہے وہ گلاس فیلڈ بھی ہوتے ہیں ہیٹ ٹریٹڈ بھی ہوتے ہیں سنتیٹک بھی ہوتے ہیں تو اس لیے جو پتھر لیں وہ کم از کم کسی ایسے شخص سے ضرور لیں جس کو پتھروں کا پتہ ہو یا آپ پتھروں سے ڈیل کرتا ہو یا کم از کم آپ کا جو ہے وہ اعتماد بلا آدمی ہو ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہم صحیح ضرور لیں لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو پتھر چاہیے ہو تو ہم یقیناً اس میں آپ کو ہلپ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کوشش کریں کہ اصلی پتھر دیں اور کوشش کریں کہ اچھی کوالٹی میں دیں میں ہنڈر پرسنٹ نہیں کر سکتا انسان کے آدمے صرف کوشش ہے کرنے والی ذات اللہ کی ہے ہم دھیانداری سے کرنا ہی کوشش کرتے ہیں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں بارال اب آ جاتے ہیں جی اس کی جو ہے وہ قسموں کے اوپر اس کو انڈیا میں سوریہ رتن بھی کہا جاتا ہے اس کا تعلق جو ہے وہ سن کی انرجی سے بھی لیا جاتا ہے اور اس کا تعلق زوہل سے ہے زیادہ تر اس کی انرجی جو ہے وہ زوہل سے سیٹن سے اس کی انرجی ہے اور سیٹن جہاں بہت زیادہ روج دیتا ہے وہ بہت زیادہ زوال بھی دیتا ہے سیٹن کی انرجی بہت زیادہ والٹائل بھی ہوتی ہے یعنی اس کا ڈیمنشن بہت بڑی ہوتی ہے یا انسان کو بہت پازیٹیو کر دیتی ہیں یا منظہ کے نیگٹیو کر دیتی ہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیلمwan شاع کو گدا کر دیتا ہے اور گدا کو شاہ کر دیتا ہے اور بلکہ اس کے ساتھ ایک اور ہے کہ یہ نیلم جو ہے یہ صرف پہننے والے پر اثر نہیں کرتا یہ اس کی اولاد کے اوپر بھی اثر کرتا ہے یہ تحمل سکون بردباری سخصیت کے اوپر پورکشش بنانا اس کے اوپر اس کے بڑے اثرات ہیں جادو ٹونے سے بچاتا ہے خاص طور کے اوپر حسد سے بری نظر سے جادو ٹونے سے جو پتھر جو ہے وہ آپ کو دیکھیں بات یہ ہے کہ جادو ٹونہ یہ کوئی دس کلو جادو چار کلو جادو داسمان جادو داس میٹر جادو کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے کونسپٹ یہ ہے کہ وہ نیکٹیو انرجی آپ کو اتنی زیادہ ہیٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں اب اس کے اندر سے نکلنے والی انرجی اس کو کیٹر کرتی ہے تو آپ کے اوپر جادو نہیں ہوتا عزت شہرت وقار کیونکہ آپ ہی شخصیت کو پورکشش بنا دیتا ہے لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں آپ کی باتیں جو ہے آپ کا سوچنے کا نظریہ بدلتا ہے تو آپ بڑی زبردست باتیں کرتے ہیں میں یہ سائنٹیفکلی بتا رہا ہوں میں بابا گیری کے حوالے سے بلکل نہیں بتا رہا ہوں یہ پتر کیا کرتے ہیں محنت کا جو جذبہ ہے نا خاص طور کے اوپر انسان میں کام کرنے کی جو پریکٹیکالیٹی ہے وہ بڑھاتا ہے اور خاص طور پر اس کا ایک اور اثر جو ہے وہ بڑا زبردست دیکھا گیا ہے سوسائٹی میں کہ محبت کے معاملات کو جو یہ نیلے مینہ یہ بہت سپورٹ کرتا ہے لب میریجز کے لیے بہت ہی خوبصورت ہے اگر آپ کو یہ پتر راس آ جاتا ہے تو نہ صرف آپ کی جو ہے وہ پسندیدہ جگہ شادی ہو جاتی ہے بلکہ آپ کی زندگی بڑی اچھی گزرتی ہے آپ کے بچوں پر بھی اثر ڈالتا ہے تو آنے والی نسل ایک تو بڑی خوبصورت ہوتی ہے اور دوسری جو ہے وہ اس کی تربیت بڑی اچھی ہوتی ہے جو اس کو نیلنگ کو پہنتا ہے اس کے لیے یہ میں کوئی بڑی بڑی باتیں نہیں کروں یہ کوئی جادوگلی کی باتیں نہیں کروں یہ سائنٹ ایفیکٹ باتیں ہیں اور سائنٹیفکلی پروون ہیں کیوں کہ اس سے آپ کے نیورانز ایکٹیو ہوں گے نیوران ایکٹیو ہوں گے تو بہت سارے جو ہے وہ ستارے ایسے جو خوبصورتی کو جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے اس میں سے ایک زوہل ہے زوہل انسان کی ذہنی خوبصورتی کو بھی ڈیفائن کرتا ہے انسان کی ظاہری خوبصورتی کو بھی ڈیفائن کرتا ہے تو اس کے اندر یہ ایک خاص چیز ہے اور چلیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ کس کس کو راضح آئے گا پہلے اس کی تفصیل بتا دیتے ہیں کہ یہ کون کون سی قسم کے جو ہوتے ہیں اس میں سٹار سیفائر ہے سٹار سیفائر کی آپ تصویر بھی اس ویڈیو کو اوپر دیکھ لیں گے سٹار سیفائر یہ ہے کہ اس کے اوپر جب لائٹ پڑتی ہے تو اس کے اوپر چار کونوولا یا چھے کونوولا ستارہ ظاہر ہوتا ہے یہ ایک سٹار سیفائر جو ہے یہ بہت کمال کی چیز ہے یہ بڑی زبردست انرجی ہے خاص طور پر سیاسی اور سماجی لوگوں کو یہ بہت راست آتا ہے اور یہ انٹل سیفائر ہے یہ آرپین سیفائر ہے انڈرویڈ سیفائر ہے اس کے مختلف جو ہے وہ پہلوں ہیں مختلف عوالوں سے یہ لوگوں کو سوٹ کرتا ہے لیکن پتھر کے بارے میں جو میں نے پہلے عرض کی تھی اس ویڈیو میں کہ پتھر صرف ستارے کے حوالے سے نہیں پہننا چاہیے آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ کی ڈیٹ او برث آپ کی پلیس او برث بہت میٹر کرتی ہے آپ کا اسنڈنٹ سٹار کیا ہے آپ کا جو ہے وہ رائزنگ سٹار کیا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ دیکھنا پڑتا ہے مون سائنس کے حوالے سے آپ کو کیا سپورٹ کرتا ہے یعنی کم از کم وہ پتھر جو آپ کی زندگی کے تین ایسپیکٹس یعنی جو چار پانچ ایسپیکٹ بتائیں کم از کم تین ایسپیکٹس کو جو سپورٹ کرے گا وہ پتھر پہنے صرف ایک ایسپیکٹ کو دے کے پتھر پہنیں گے تو وہ دباؤ میں لے آئے گا اب آ جاتے ہیں جی اس کے کلرز کیا ہوتے ہیں اب ذرا اس کے اوپر بات بھی کر لیتے ہیں کہ اس کے کلرز کون کون سے ہوتے ہیں تو اس کے کلرز کے اوپر جو ذکر کرتے ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں پھر اس کا جی ایک کلر ہوتا ہے سرکھی مائل یا پنک کلر یہ دوسرے درجے کا نیلم مانا جاتا ہے اس کے اندر جو ہے یہ آتشی یعنی فائری ایلیمنٹس جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں یہ جذباتیت کو بھی جو ہے وہ دکھاتا ہے یہ پریکٹیکالیٹی کو بھی دکھاتا ہے یہ آگے پڑھنے کا جذبہ بھی پیدا کرتا ہے یہ رائز کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے اس کے بعد جو پنک کلر کا روبی ہوتا ہے جسے ریڈ سیفائر کہتے ہیں یہ پنک کلر کا روبی ہوتا ہے یہ جو پنک کلر کا روبی ہوتا ہے یہ بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ بھی فائری اینگل کو جو ہے وہ زیادہ سرکھ بھی مائل پنک کلر کا تو یہ آپ کی ترقی جیسے میں نے ابھی ایلز کیا اس کے علاوہ آپ کی سیاست کو بڑا اہم ہٹ کرتا ہے یعنی وہ لوگ جن کو پبلک فیم جو ہے وہ اس کے ساتھ پنک کلر کے یا سرکی مائل نیلم کے ساتھ ملتا ہے اس کے بعد ایک ہوتا ہے یلو سیفائر زرد نیلم یہ تیسرے درجہ کا نیلم کلاتا ہے اس میں بھی جو ہوتا ہے خاص طور پر آپ کی ہیلس کے افیرز کو بہت سراؤنگ کرتا ہے یہ آپ کی جو ہے وہ پبلک ایکسپٹنس کو بھی پروک کرتا ہے آپ کی فیملی کو خاص طور کے اوپر جو ہے یہ جیلو سیفائر سپورٹ کرتا ہے آپ کے فیملی کے معاملات جو ہے ان کو بہتر کرتا ہے اور یہ اوورال آپ کی چیزوں کو بہت راست آتا ہے ہلکے نیلے رنگ کا یا بے رنگ قسم کا جو نیلم ہے یا جو ہلکے نیلے رنگ کا نیلم ہے اس میں خاص ہوتا ہے جس میں وارٹر ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے یا ایر ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کو جو ہے وہ پہنتے ہیں جب تو یہ آپ کے اندر جو بڑی والٹائل سوچ پیدا کرتا ہے یعنی آؤٹ آف تا باکس جو لوگ جو ہے وہ سائنس دان ہیں جو کریئیٹیویٹی کے لوگ ہیں جو لوگ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جیسے جیسے آپ سمجھ لیں کہ ڈیزائنر ہزار آتا ہے ان کے لیے بہت زبردست چیز ہے یہ سب سے بہترین اور سب سے مہنگا نیلم ہوتا ہے یا یہ بے رنگ ہوتا ہے یا ہلکا سا نیلہ نظر آتا ہے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس نیلم کو اگر پانی کے اندر ڈال دیں تو پھر یہ پانی کے اندر نظر آنا بند ہو جاتا ہے یا پھر الکول آلکا سا نظر آتا ہے یا اس کے کالرز میں ویریشن ہوتی ہے اس کے لیے بھی سفید اور سبزی مائل بھی ہوتے لیکن وہ بہت اچھے نہیں ہیں اور اس میں ایک خاص طرح کیا نیلم ہے ایک ہوتا ہے سفید اور ایک ہوتا ہے ہلکی سی سیاہی مائل یہ دو نیلم جو ہے نا کوئیل کی گردن ہی ہوتی جیسے اس میں سیاہی نیلا نا ناڈاک نیلا ہوتا ہے اور اس کے اندر ہوتا تو وہ نیوی بلو کلر کے لیکن وہ بلیکش لگتا ہے ہے وہ نیلم جو ہے نا وہ بڑا خطرناک نیلم ہوتا ہے وہ جادو کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے تو جتنے یہ عامل ازراعات ہیں نا وہ یہ ڈاک نیوی بلو کا نیلم جو ہے نا یہ پہنتے ہیں اس سے ان کی روحانی یا کوئی مطلب جو عملیاتی طاقتیں ہیں وہ بہت بڑھ جاتی ہیں لیکن ایسی صورت میں یہ اگر پہننے والے کا اصحار نہ ہو تو اس کو جادو میں ڈبو دیتا ہے یا جادو کو اٹریکٹ کرتا ہے کسی پہ بھی کوئی بھی جادو کسی نے کیا ہوا آپ نے یہ پتھر پہنا ہو یہ آپ کے اوپر اثر انداز کروا دیتا ہے اس کو اور دوسرا ہے سفیدی مائل جو نیلم ہے وہ تو بہت ہی خطرناک ہے وہ تو بالکل نہیں پہنا چاہیے یہ اس کی قسمیں ہیں جی اس کا جو میں نے ذکر کر دیا اس میں اس کے علاوہ میں آپ کو اور بھی کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں کو یہ کرتا کیا ہے یہ جہاں پہ آپ کے اندر سکون پیدا کرتا ہے وہاں پہ یہ آپ کو جو ہے نو دباؤ میں بھی لے آتا ہے پھر آپ کی چیزیں بڑی جو ہے وہ نقصان کی طرف جاتی ہیں آپ صرف ذکر کر لیتے ہیں کہ یہ جو نیلم ہے اس کے اندر خامیاں کیا کیا ہوتی ہیں یا آپ کے ان خامیوں کی وجہ سے یہ نقصان دے ہوتا ہے تو میں نے ابھی ارس کیا کہ اس کے اندر کوئی مٹیالا سا رنگ آجائے کوئی گہرے سے چیزیں آجائیں تو جب یہ اس قسم کا مٹیالا رنگ یا جس کو انڈین میں مرت گرہ کہتے ہیں مرت گرہ مرت جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ ایسا جو انسان کو دیرے دیرے موت کی طرف لے جاتا ہے اگر ایسا پتھر پہنے نا تو کوئی ایسا مرض لاحق ہو جاتا ہے انسان کو اس لیے یہ بہت اتحاد کرنی چاہیے نیلم پہنتے ہوئے خاص طور پر کہ جو پھر ٹھیک نہیں ہونے میں آتا پھر بیماری لگ جاتی ہے یا اس کے اندر کوئی ریشے بن جائیں یا اس کے اندر کوئی دھبے سپارٹنگز ہو جائیں تو یہ نیلم جس کے اندر کوئی ریشے نظر آئیں لیئرز جسے ہم کہتے ہیں یا اس کے اندر کوئی دھبے نظر آئیں تو بلکل نہیں پہنتے کیونکہ یہی نیلم جہاں عزت کا باعث بنتا وہاں بندے کی عزت میں کمی کا باعث زلت کا باعث بھی بن جاتا ہے اور اگر کہیں نیلم میں آپ کو نیلم لیتے ہوئے عام جو نشانی ہیں جو پہچان کے طریقے بتا رہا ہوں اگر آپ کو لگے کہ دو رنگ ہیں یعنی اس کے اندر دو قسم کے شیڈ ہیں دو رنگا نیلم ہیں کہیں 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 سے زیادہ نیلا ہے کہیں سے ہلکا نیلا ہے یا بلکل اندر جو دو رنگ واضح نظر آئیں تو پھر اس کو بلکل مت پہنی ہے یا آپ کے کاروبار کو لے ڈوبے گا بزنس میں نقصان دے گا ایک سے زیادہ رنگ والا نیلم ہو یعنی کہیں بیلا ہے کئی لال ہے یعنی اس کے اندر آپ کو سمجھ لیں کہ ییلو سفائر علیدہ بلو اگر علیدہ ریڈ علیدہ بھی مختلف چھیٹ نظر آتے ہیں اس کو تو بلکل مت پہنیے گا وہ لڑائی جگڑا کرائے گا آپ کی انرجی کو بہت زیادہ ہٹ کرے گا کیونکہ اس کا تعلق ڈائریکٹ آپ کی انرجی سوچنے سے ہے وہ تینوں چیزوں کو ہٹ کرے گا تو آپ کو فائدہ دینے کی وجہ نقصان دے گا اگر اس میں بادل جیزے نسان ہوتے ہیں تو یہ روپے ویسے کا نقصان کرے گا اور اگر ایسا لگے کہ رانگ اس کا ایک جگہ جمع ہو گیا باقی بلکل شیشے کی طرح صاف ہو گیا تو بھی وہ پتھر نہیں پہننا یہ قانونی پچیدگیوں میں پسا دے گا ٹوٹا ہوا نیلم تو کسی صورت کسی حال میں نہیں پہننا یہ یاد رکھئے گا جب پتھر ٹوٹ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آپ کی انرجی سے انٹریکٹ کیا تھا اور اب وہ بریک ہو چکا ہے اب اس کے اندر نیگٹیو انرجی بہت زیادہ اثر انداز ہوگی یہ زندگی کا بھی نقصان کر سکتا ہے میں ڈرا نہیں رہا ہوں میں سائنٹیفکلی بات کر رہا ہوں اور سفید داغ والا نیلم میں نے ابھی اب بکایا کہ سفید نیلم بہت خطرناک ہوتا ہے اس میں سفید داغ جیسے اندر پڑ جائے تو پھر تو اس کو بالکل نہیں پہننا یہ نقصان ضرور دے گا اب اس کے اوپر ایک اور بات کر لیتے ہیں جی اس کے اوپر یہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو نیلم ہے یہ کن کن لوگوں کو کن کن پیشے کے منصلے کا افراد جو ہیں ان کو یہ راست آتا ہے تو ان کی بھی بات کر لیتے ہیں تو اس میں جو لوگ جن کا تعلق ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ سے ہے اگر وہ ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ کے لوگ ہیں ان کے ستارے کے مطابق ان کے نام کے عداد کے مطابق اگر یہ ان کو راست آجاتا ہے تو ان کی عزت اور وقار میں اضافہ کا باعث ہے انجینئرنگ والوں کا جیسے میں نے عرض کیا انجینئرنگ کریٹنگ کریٹیوٹی سے ریلیٹڈ یا خوبصورتی سے ہرائش اور دبائش سے ریلیٹڈ جنے لوگ ہیں ان کو یہ بہت زیادہ ان کی پروفی نیشنل کپیسٹیز میں اضافہ کرتا ہے اس کے علاوہ اس کا تعلق سیرو سیاحت سے بھی ہے خاص طور پر یلو سفائر جس کا میں نے ذکر کی ہے لائٹ یلو کلر کا وہ لوگ جن کا جو ہے وہ ٹریول انڈ ڈوریزم سے بزنس اگر ان کو راست آجاتا ہے تو ان کو اپنے بزنس میں بہت زیادہ ترقی بھی دیتا ہے فائننسز بھی دیتا ہے اور نام بہت بڑا بنا دیتا ہے اس کے علاوہ سیلز میں نظرات جن کا تعلق سیل ان پرچیز سے ہے ان کے لیے یہ بہت زبرد دست ہے اس کے علاوہ جسوسی سے ریلیٹڈ یا انویسٹیگیشن ایجنسی سے ریلیٹڈ یا آرنڈ فورسی سے ریلیٹڈ لوگ بھی اگر یہ نیلیم ان کو راس آجاتا ہے میں بار بار یہ ارز کر رہا ہوں راس آجاتا ہے یعنی ان کے نام کے حساب سے ان کا پرسنل ذائچہ دیکھنے کے حساب سے یہ راس آجاتا ہے تو ان کی سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت وزڈم شعور تو وہ بڑے بڑے کیس منٹوں میں آل کر لیتے ہیں کان کا نظر آج جن کا تعلق پہ ہاڑوں سے ان کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے اگر وہ خود پہنے آم فورسیز کا میں نے بتایا ہے اس کا میں نے پہلے میں ذکر کر رہا ہوں گورنمنٹ جاپ کے لوگ خاص طور پر وہ لوگ جو لیڈنگ رولز کے اوپر ہیں یعنی ڈریکٹرز لیول کے یا بڑے ہائر مینجمنٹ کے لوگوں کے لیے بھی اگر راس آجائے تو بہت زبردست ہے سائنس اینڈ ٹکنالوجی کے لوگوں کے لیے راس آجائے تو بہت زبردست ہے اس کے علاوہ وہ لوگ کے جن کے نام کے جو ہیں وہ پہلے حروف صرف ناموں کی بات کر رہا ہوں سٹارز کے حوالے سے پورا دائشہ دیکھنے کے بعد اس کو بتایا جاتا ہے نام کے حوالے سے علف سین شین سواد زواد اس کے بعد تویں زے زال زواد زویں اس کے بعد گاف غین اس کے بعد ہے خے اور سے میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں علف سین شین سواد زواد زویں اس کے بعد زے زال جو ہے وہ یہ ان کو راس آئے گا پھر گاف اور غین پھر ہے خے اور سے اس سے ریلیٹڈ جن لوگوں کے نام ہے یعنی علف ہے ایس ہے یعنی اے ہے ایس ہے زیڈ ہے جی ہے ایچ ہے اور جو ہے ان کو خاص طور کے اوپر یہ راس آئے گا اب ذرا آ جاتے ہیں کہ یہ بدھر ملتے کہاں سے ہیں تو دنیا کا سب سے بہتر جو نیلم ہے وہ سرلنکا سلون سے ملتا ہے اس کے علاوہ ہنگری میں نیلم کی بہت زبردست معین ہے اسٹریلیا میں نیلم اچھا ہے کشمیر میں بہت اچھا نیلم ہے ایران میں جو ہے وہ بھی اس کی معین بہتر نیلم ہے نپال اور برما میں بھی نیلم کی بہت اچھی معین ملتی ہیں اور امریکہ اور پولینڈ میں بھی اس کے زخائر ملتے ہیں جہاں سے یہ ملتا ہے لیکن جیسے میں نے ارز کیا کہ سرلنکا نیلم برما کا نیلم جو ہے یہ نسبتاً بہتر بلکہ نسبتاً نہیں کافی بہتر مانا جاتا ہے آپ ذرا اس کی تاریخی حیثیت کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں تو جو تاریخی حیثیت ہے نا یہ نیلم یہ کوئی خاص طور کے اوپر روانیت اس سے بڑا منصوب ہے حضرت موسی الآلہ السلام کو جو 10 کمانڈمنٹس اللہ کی طرف سے دیے گئے تھے تو وہ 10 کمانڈمنٹس نیلم کی سیلوں کے اوپر لکھے ہوئے تھے نیلم کی سیلیں جس کے اوپر 10 کمانڈمنٹس directive کوہ تور پہ اللہ کی طرف سے لکھی گئی تھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہ سلیں لے کے گئے تھے اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ سلیں جو ہے وہ اس کے اوپر ٹین کمانڈمنٹس لے کے تو بھیجی گئی تھی بارال حضرت سلیمان علیہ السلام سے منصوب ہے حضرت سلیمان کا جو تخت ہے جیسے جو ہے وہ سولیمنز ترون کہتے ہیں وہ بھی نیلم کا بناوا تھا وہ جو تخت جو ہوا میں اڑتا تھا وہ نیلم کا تخت تھا اس کے علاوہ شری کرشن کی ایک مورتی ہے جو نیلم کی بنی ہوئی ہے اور کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ کچھ جادوی تاثیریں بھی ہیں اب میں اس وقت اس مورڈ میں نہیں ہوں کہ اس کے اندر کیا تاثیرہ کیا نہیں ہے لیکن بارال کرشن بھگوان سے بھی اس کا تعلق ہے اور ان کی ایک مورتی نیلم کی بنی ہوئی ہے جس کے ساتھ ہندووں کی بہت زیادہ مذہبی جو ہیں وہ سنٹیمنٹس جوڑے میں گاؤتم بودھ کی بھی ایک مورتی جو ہے وہ نیشنل میوزیم میں موجود ہے نیشنل ہیریٹیج میوزیم میں یوکے میں وہ بھی جو ہے وہ نیلم سے بنی ہوئی ہے ملکہ برطانیہ کی جب یہ جو تھی نا ڈائمنڈ جوبلی تھی کوئین جو ہے وہ کوئین آف انگلینڈ کی اس کی ڈائمنڈ جوبلی کے اوپر اس کے تاج میں ایک نیلم لگایا گیا تھا وہ بڑا خوبصورت نیلم ہے گوگل پہ اگر آپ سرچ کریں تو اس نیلم کی تصویر بھی مل جائے گی آپ کو وہ نیلم جو ہے اس کے بعد برطانیہ جو ہے اس کو بڑا روج آیا بہت سار اس کے معاملات ٹھیک ہو گئے بڑا راس آ گیا تھا اس کو جیسے میں نے کہا سیاسی لوگوں کو راس آ جاتا ہے سو ناظرین جتنی موٹی موٹی انفرمیشن میں آپ کو اس کی دے سکتا تھا وہ میں نے کوشش کی ہے کہ نیلم کے ہر پہلو کے اوپر بات کر لوں تاکہ جو میں بتا سکتا ہوں وہ میں بتا دوں آپ کی رائے مجھے اس بارے میں چاہیے ہوگی کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کو یہ جو بتائی ہوئی انفرمیشن ہے اس میں آپ نے مزید کیا پوچھنا ہے آپ کیا جاننا چاہتے ہیں پرسنل ذائچہ کے بارے میں آپ کا کیا جو ہے وہ رائے ہے تو وہ مجھے ضرور بتائیے گا میں انشاءاللہ آپ کو گائیڈ بھی کرتا رہوں گا اور میں نے آپ کو پہلے بھی عرص کیا ہے کہ آپ کی یہ جو لائکس ہوتے ہیں یہ جو آپ کے کمنٹس ہوتے ہیں یہ جو آپ شیئرز کرتے ہیں ہماری آپ کی جو شیئرز ہوتے ہیں ہماری ویڈیوز کو کرنے کے پر وہ ہمارے لیے ایک آکسیجن کا کام کرتے ہیں آپ جتنا زیادہ لائک کریں گے جتنا شیئر کریں گے ہم اتنا آپ کے کوئیسٹنز کو آنسٹ کرنے کی کوشش کریں گے اپنے کمنٹس میں اپنے سوال بھی ضرور بھیجئے گا ہم اس کو بھی اکنالیج کریں گے اور آپ کے لیے بہت دعا اللہ آپ کو زندگی دے سہت سلامتی دے آپ سلامت رہے عباد رہے اللہ حافظ